ایرانی کپ میں سر فراس خان کا ایک اور دھماکے دار پردر سن انہوں نے ایرانی کپ میں ممبئی کی طرف سے بلے بازی کے ریشٹ آف انڈیا کی حالت پتلی کر دی دوستو ہم ایک فیڈیو میں بتائیں کہ سب کچھ تب تک لے کر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جیسا کہ آپ کو کہایا ایرانی کپ کا آگاز ہو چکا ہے اور ایرانی کپ لکنوں کے اکانہ اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے جس میں پہلا میچ ممبئی ورسیز ریشٹ آف انڈیا کے بیچ کھیلا گیا ممبئی کی طرف سے مشیر خان ٹیم سے باہر ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پہلے بلے باوی کرنے اتری ممبئی کی ٹیم کی حالت کافی خراب تھی ممبئی کے کسی بھی بلے وال میدان پر روک نہیں سکا اس کے بعد ہمیشہ کی طرح سر فراس خان نے ممبئی کا بیڑا اٹھایا اور ممبئی جب پچھا ہتر نو پر پانچ بھی کرتا اس کے بعد سر فراس خان ایک ٹائم سائیڈ میں ڈٹ کر کھڑے گا انہوں نے اپنے کرکٹ کیریئر کی ایک لمبی پاری کھیل ڈالی پہلے تو انہوں نے سنچوری بنائی جو اس کی پندرہویں سنچوری تھی اس کے بعد اسے ڈبل ہنڈرڈ میں کنوارٹ کر کے اتحاص رہ جائے سر فراس خان کو ٹیسٹ ٹیم میں جگہیں ضرور ملی تھی حالانکہ ان کی چین نہیں ہوا ٹاپ 11 میں اور یہ انہوں نے اس ٹیم کو دکھایا کہ ہمیں 11 میں رکھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد سر فراس خان نے 256 گئے دو پر 222 رنوں کی ناباد پاری کھیل ڈالی جس کی بدورت ممبئی 516 رنوں کے وشال سپور تک پہنچ چک گیا اور ریشٹ آف انڈیا بعد میں بلے بازی کرنے اترا ریشٹ آف انڈیا نے 276 رنوں پر اپنے چار وگٹ گما دیا تھے جس میں آبیمنی ایشورن کپتان ہے جو ریشٹ آف انڈیا کے وہ 111 اون اون او پر نوٹ آوٹ میدان میں رکھے ہوئے تھے دوستو سر فراس خان کیا آپ کو لگتا ہے لمبا ریس کا گھوڑا ہے یا نہیں آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتا ہمیں پتا ہے سر فراس خان آنے والے دنوں میں بی سی سے آئے انہیں منڈے ٹیم میں بھی جگہیں دے سکتی ہے کیونکہ ان کی رن آوست کو دیکھتے ہوئے سر فراس خان نے دو سو بائیس رنوں کا اسکور مہد دو سو چھپن گیدوں پر پورا کیا ایسے میں ان کا شٹرائک ریٹ لگ بگ پچھاسی کا رہا